پھر دوسرا بھی پیچھو آیا انہوں دروازہ لاکھ کیتا ہے اندر آگئے نے اچھا انہوں نے سانو بہا کے انہوں نے تسلی نارام نا نا دراج سارا کچھ کھالی کیتا ہے جو کچھ رہنا چاہتے ہیں اندر ماما جو پولیس ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے مقدمہ درج کر لیا مقدمہ درج کر لیا دو تو دکان کے اندر موجود تھے اور ایک دکان کے باہر موجود تھا پیچھے دو ڈاکو اندر آگئے ہیں ایک بار کھڑا ہو گئے ہیں اس دن تقریبا دو یا تین بار دیتے ہیں کبھی کبھی کبار یہ کبستان کے پاس دو تین دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست آپ کا بھائی نویدہ مچوہان آج میں گجرالہ چمن شاہ روڈ تھانہ سیٹلائٹ ہون کے علاقہ پر موجود ہوں یہاں پر پرسوں رات کو دس بجے رات کو دس طریقوں اور تقریبا دس بجے واردت کی جاتی ہے یہاں پر آپ کو اس کا میں ڈریس بہتا چلوں سیئے یہ تھانے کے بالکل ساتھ ہی آپ کا رمضان سٹور ملے گا یہاں پر واردت کی جاتی ہے تین آتے ہیں ڈاکو یہاں پر آگے گن پوائنٹ پر لوٹ گیا جاتا ہے ایک لاکھ ہرپیہ نقدی لے کے جاتے ہیں یہاں سے اور مزید کی بات یہ ہے کہ گی کی پیٹیاں بھی لے کے جاتے ہیں باقی پرچیاں کے مدعی مار ساتھ مجود ہیں ان سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں ان سے مزید تفصیل بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کیا ان کا مقدمہ درج ہو گئی ہے اگر درج ہو گئے تو کیا پولیس انکھا کوئی تعاون بھی کر رہی ہے اسلام علیکم جی کیا نام بھائی جان جی الحمدلی اللہ شکریہ بھائیں کیا نام ہے آپ کا زشان شیخ بھائیں زشان بھائی مجھے بتائیے کہ جب پرسو رات کو دس بڑے دس طریق و واردت ہوئی ہے تو کیا آپ ہی شاپیں بیٹھے تھے سٹور پر جی جی میں اندر بیٹھے ہوئے ایسی پائنے سے اسے جگہ تھے اچھا ایک کسٹومر جتے سامنے کھلوتا ہے پہ پچھو ایک بندہ آیا انہیں گن گڑی میں پہ پتہ نہیں مزاق کرتا پہ نکلی یہ کی چکر ہے انہیں کہے چل اندر ہوئی ہے پھر دوسرا بھی پچھو آیا انہوں دروازہ لاکھ گیتا ہے اندر آگے نے انہوں نے سانو باہا کے انہوں نے کہا تھلے بھائیو سانو پہرہ بار تھلے باہ لیا ایک میں دوست ہی موجود انہوں ہی تھلے باہ لیا اس تو بعد سانو تینہوں نے تھے باہا کے تسلی نارام نانا دراج سارا کچھ کھالی گیتا ہے ڈیلی کی سیل تھی آپ کی بس ایسے ہی سمجھ لے آج کل کام کی پوزیشن جڑا تیز ہوتی ہے اس تو بعد آئل دی پیٹیاں جاندے ہو لیا گئے آئل کی پیٹیاں کتنی لے گئے ہیں تین لے گئے ہیں وہ گالبن کتنے کی تھی دس ہزار کی بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے بتائے گا جو سی سی ٹی بھی فوٹیر بھی آپ کے پاس موجود ہے سی سی ٹی بھی موجود ہے اچھا آپ کی کیا جو پولیس ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کا مقدمہ درج کر لیا گیا اس کے علاوہ ابھی کوئی پیش رکھ نہیں نہ آئی ہمیں بلایا کوئی آپ کو آئی ہو جو آپ کے تائینات ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو کال کی ہو آپ آئیں یہاں پہ بتائیں کسی پہ شاک ہو ڈاؤٹ ہو نہیں اس سلسلے میں ابھی کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی نہ ہی مجھ سے رابطہ کیا گیا اور کتنے ڈاکو تھے وہ غالباً دو تو دکان کے اندر موجود تھے اور ایک دکان کے باہر موجود تھا تین نظر آتے ہیں سی سی ٹی وی میں جو آپ نے بیجی تھی ہاں جی وہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈی آپ نے بھائی کی ساری بات سنیے دشان بھائی انہوں نے بولا ہے ایک لاکھ رپیہ سے زائد ان کی نگدی لے گئے اور تین پیٹیاں آئل کی گی کی لے گئے ہیں یہ یہ چوڑ ڈاکو پورے گجنا والا میں انہوں نے گہراو کیا ہوئے اور مزے کی بات یہ لوٹتے تو ہیں اور ساتھ میں فائر مار کے بھی جاتے ہیں یہ بھائی تو ہش قسمتی سے بچ گئے ہیں مگر زیادہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں پہلے چور لوٹتے ہیں لوٹ کے پھر جاتے ہوئے فائر مار گی جاتے ہیں پھر اکثر واقعات ایسے بھی ہوئے کہ بندہ جان کی بازی ہار گیا ہے یہ بھائی نے مقدمہ بھی درج ہو گیا بھائی نے کہا مجھ سے بھی تھا کسی نے کوئی نہیں پوچھا نہ کسی نے کہا کہ آپ کی کتنی واردت ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے بلائے ہے مگر یہ شاپ ہے میرے کیمرہ میں سب دکھا بھی سکیں آپ کو سی سی ٹی وی میں فورٹیج میں نظر بھی آتا ہوگا کیسے چور واردت کرتے ہیں کیسے اندر آتے ہیں اور کیسے یہاں سے لوٹ کے آئل کی پیٹیاں لوٹ کے لے کے جاتے ہیں اور ایک لاکھ سے زائے درکم لوٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ سبائی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا پانچ سو انچاس بٹا چوبیس ایف آئی ایڈ نمبر ہے آپ کو ایف آئی ایڈ نظر بھی آتی ہوگی آپ دکان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ساڑے دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے رات کے چلتا ہے روڈ ہے روڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلتا ہے روڈ ہے بھائی چلیں جی یہ روڈ آپ کو دکھاتے ہیں چلتا ہے روڈ ہے مین روڈ پہ آگے واردت کی جاتی ہے ایک لاکھ سے زائد یہاں پہ نقدی لے لی جاتی ہے اور آئیل گی کی پیٹیاں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں جی ہمارے ساتھ اب چمن شاہ روڈ کے جنرل کونس میں بھی مجودہ رہانہ محمد عارف ان کے مہمار یہاں پہ آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ اس کو بھی لوٹ لیا گیا ہے یہ بات بھی کرتے ہیں جی سلام علیکم جی والسلام جی شوان صاحب کے خیرے ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ سن ہے ٹھیک ٹھیک جی ٹیم تھا یہ دس بار اکار پچیس میٹ کا ٹیم تھا یہ چار مہمار میرے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے میں انہوں سے ملنے کے بعد گھر چلا گئوں ٹھیک پانچ میٹ پانچ کی کال ہے یہ کہ یہ ڈکیٹی ہو گئی ہے اچھا اس کے پاس تو کچھ یہ حریدنے کی گھر سے آئے تھے یہاں پہ بچوں کے لیے کپی پینسلے اور کپی امکارا انہوں نے خریدنا تھا انہوں کے کچھ سمال لے دکھائے لیں تو انہوں نے تو اندر کے ہیں پیچھے دو ڈاکو اندر رہے ہیں ایک بار کھڑا ہو گئے ہیں تو انہوں نے گن پوانٹ پہ اس سے تیرہ ہزار پی اور ایک موبیل اسے لی ہے دیکھیں نہیں کسٹمر آتے ہیں اس کو بھی لوڑی ہے جاتا ہے بارہ تیرہ ہزار پی آپ بھی لے لیے جاتا ہے موبیل بھی لے لیے جاتا ہے اچھا رانہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ یہاں کے جنرل کونسلر بھی ہیں کیا اس علاقے کے حالات و واقعت کیا ہے کیا آئے دن واردہ دونا معمول ہے اس دن تقریبا دو یا تین واردہ دو نہیں ہے مجھے بلایا سی ایس ٹاپ والوں نے انسر مول صاحب لے اور اجاز صاحب انسفیٹر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ اس وقت دو آدمی ہو رہے ہیں بائیک پہ ہمیں آئیڈ کیٹی بھی ہوئی ہیں ہمیں بھی کار گئی ہے دیٹا کو گئے لیے ہیں انہوں نے خون گئے لیے ہیں ابھی کوشت کر رہے ہیں سی اے والے تو بندے پکڑیں گے انسر مول صاحب بیش آئے کہ بہت لائک افسر ہے ایک دبانگ آفیسر ہے وہ آپ جلدی گرفتار بھی کر لیں گے مگر گجناہ والا میں واردہ دونا ہر جگہ معمول بن گئے جیسے اب آپ اس علاقے کے کونسلر بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دن تین واردہ تھی ہوئی ہیں اس دن کے علاوہ بھی واردہ دوتی رہتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھتی ہوگی رازانی میں کبھی کبھی کبار یہ کبستان کے پاس دو تین دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد ہمارے ایم پی صاحب نے لیٹم کا لوگ آ دیئے ہیں ابھی رازانی کے واردہ نے کم ہوئی ہے ابھی یہ اس طوروں پر زیادہ یہ کام جاتا ہے یہ دیکھیں نہیں رانہ محمد عارف صاحب تھے یہاں کے جنرل کونسلر تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں گجناہ والا میں ان کے علاقہ میں بھی کہہ رہے ہیں دس طریقوں دو سے تین واردہ تھی ہوئی تھی یہ انسر مول صاحب ہے جو سی ای انچارج ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے کہتے ہیں وہیں بیٹھ کے میں نے سنا دو سے تین واردہ تھی ہوئی ہیں مگر یہ رمضان سٹور ہے یہاں پہ رانہ محمد عارف جنرل کونسلر کے مہمان بھی آئے تھے چوروں نے ان کو بھی لوٹ لیا بارہ سے تیرہ آزار پیہ بھی لے گئے ساتھ موبائل بھی لے گئے ہیں گجناہ والا میں تشویش کی لہرہ ہے گجناہ والا کی عوام میں کہ کیا کرے یہ عوام کیسے بچے ان چوروں ڈاکووں سے آتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور لوٹتے تو ہیں اور ساتھ فائر بھی مار کے جاتے ہیں بچنا ہے تو اپنی ہشکسمتی سے بچنا ہے اپنی قسمت سے بچنا ہے گجناہ والا کی عوام نے سی پیو گجناہ والا آر پیو گجناہ والا سے اپیل کی ہے کہ چوروں ڈاکو کا محاسبہ کیا جائے ان کو ان کے کیفر کردار تک پنچھا ہے جائے تاکہ گجناہ والا کی شہری امن و سکون کی سانس لے سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں